راہل گانی اس وقت بیلجیم کے راجدانی برسلس میں ہے یہاں انہوں نے پریس کانفرنس کی موڈی سرکار پر آج بھی تمام طرح کے عاروپ لگائے اور پھر کہا کہ بھارت میں لوگ تنتر خطرے میں ہیں بھارت میں مائنورٹیز اور چھوٹی جاتیوں کے لوگ سرکشت نہیں ہیں بیروزگاری چرم سیما پر ہے راہل جو یہاں کہتے ہیں وہی باتیں برسلس میں کہیں لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ جب بھارت میں جی ٹونٹی سمیٹ ہو رہا ہے اوستق راہل نے برسلس میں چین کی تعریف کی کہا چین دنیا میں مینوفیٹرنگ کا لیڈر بنا ہوا ہے چین نے بی آر آئی کا کانسٹرپ دیا ہے یہ سب بھارت میں بھی ہونا چاہیے لیکن بھارت کے پاس ابھی اس طرح کا ویجن نہیں ہے چائنا is proposing a particular view, a particular vision of the planet and they are putting on the table the idea of the Belt and Road and one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production and this is something I told the people yesterday in the external affairs office but I don't see an alternative vision coming from our side that vision requires a vision for production in a democratic environment what the Chinese have basically shown is that it is possible to produce effectively in a coercive environment where you don't give people freedom where you restrict their freedom but you offer them prosperity without political freedom and the challenge for us is can we provide an alternative vision where we do production under democratic conditions with political and economic freedom and I think there is a lot of cooperation that can happen between the United States between Europe and between us and I think that's where a lot of our focus should go how can we create an alternative to the Chinese production model that is a coercive production model of state in Delhi where the whole world is in the United States which is in the United States which is in the United States which is the first of the United States کا سب تھی پربابشالی نیتا یوروپ میں بیٹھ کر بھارت کی کمیاں گنائے بھارت کو کوسے بھارت کو نیچہ دکھانے کی کوشش کرے کیا یہ سوچ ٹھیک ہے جب دلی میں جی ٹونٹی سمٹ ہو رہا ہے اسی وقت راہول کا یوروپ جانا اتفاق تو نہیں ہے یہ سوچی سمجھی رن نیتی کے تحت تائے کیا گیا ہے کیا یہ رن نیتی دیش کے ہت میں ہے شاید راہول گاندی یہ سب نہیں سوچیں گے نہ سمجھیں گے لیکن کم سے کم کانگریس کے انہوہوی نیتاؤں کو سوچنا چاہیے تھا ہاناکہ از راہول گاندی نے یہ بھی بتا دیا کہ جی ٹونٹی سمٹ کو لے کر وہ اتنا نیگیٹیو چیوں سوچ رہے ہیں راہول نے کہا کہ موڈی وپکش کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے اسی لیے جی ٹونٹی کے موقع پر راشپتی کی طرف سے آجیو ڈینر میں وپکش کے نیتاؤں کو انوائٹ نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ راہی سبھا میں وپکش ہی نیتا موڈی کا جن کھرگوں کو نہیں بلایا گیا اس سے سرکار کی سوچ پتہ چلتی ہے so what's contrary about it i mean they've decided not to invite the leader of the opposition it tells you something i mean it tells you that they don't value the leader of 60 percent of india's population and you know it's something that people should think about why they are feeling the need to do that and what is the type of thinking that goes behind that جو بات راہل نے کہی بھوپیش بھگیل اس سے قدم آگے بڑھ گئے بھوپیش بھگیل نے کہا کہ بی جے پی وپکش کا اپمان کرتی ہے کھرگی کو ڈینر میں نہ بلائے جانا لوگ تنتر پر حملہ ہے یہ تو دربہ کی جاناک بات ہے کہ نیتا پردکش کو یہ یہی تو اسحمتی کا سممان ہونا چاہیے لوگ تنترے میں وپکش کا مہتپون رول رہتا ہے اور ایسے میں یہ دے اس کو نہیں بلائے جانا وہاں تب یہ سیدھا 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 لوگ تنتر پر حملہ ہے ویروہ دیدھا لوگ کے ایلائنس میں شامل نیشنل کانفرنس نے دیتا عمر عبداللہ نے بھی ایک الگ طریقے سے سرکار کی علوچنہ کی عمر عبداللہ نے کہا جی ٹونٹی کو اتنی احمد کیوں دی جاری ہے پیدیشی مہمان آئیں گے دلی گھوم کر چلے جائیں گے اس سے بھارت کو کیا ملے گا اور اس کے بعد عمر عبداللہ نے تنجھ کیا کہا جی ٹونٹی کے بہانی سے ہی کم سے کم دلی کا تو ادھار ہو گیا میں کچھ نہیں دیکھ رہا نا جی ٹونٹی کا کیا کرنا نا جی ٹونٹی یہ باقی ملکوں نے بھی کیا ہے اس کے بعد اور ملک بھی کریں گے آئیں ہیں دیکھیں گے دلی کا ایک چھوٹا سا کونہ اور واپس چلے جائیں گے کم از کم اس بہانے دلی میں جو میں نے پڑھا کوئی چار ہزار دو سو کرور خرچ ہوئے ہیں صرف دلی کو جی ٹونٹی کے لیے تیار کرنے کے لیے چلے اور کچھ نہیں تو دلی کے رہنے والوں کو اس تھوڑے سے پیسے کا تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ملنا چاہیے راستفتی بھون میں کل جو سٹیٹ ڈینر رکھا گیا ہے اس میں ویدیشی مہمانوں کے علاوہ کیندر سرکار کے منتریوں راجوں کے مقمنتریوں اور پور پردھان منتریوں کو انوائٹ کیا گیا ہے اس سرکاری کاریکٹر میں راج نیتک دلوں کے نیتوں کو انوائٹ نہیں کیا گیا لیکن ویپکش کے نیتہ الزام لگا رہے ہیں کہ کھرگیے کو کیوں نہیں بھلایا گیا وہ کانگریس کے ادھکش ہیں راج سباب میں ویپکشی نیتہ ہیں لیکن یہ نیتہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ راستفتی کے ڈینر میں بی جے پی ادھکش جے پی نڈڈا کو بھی انوائٹ نہیں کیا گیا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس مدعے پر راج نیتی ٹھیک نہیں ہے کانگریس یہ کیوں نہیں بتاتے کہ ویرودی دلوں کی جہاں جہاں سرکاریں ہیں ان کے مکشمنتروں کو بلایا گیا ہے اس میں کانگریس کے بھوپیش پگیل اشو گہلوت سنگویندر سے کچھ شامل ہیں یہ تینوں چیف میسٹر راستفتی کے ڈینر میں شامل ہوں گے یا نہیں اس کی جانکاری ابھی نہیں دی گئی ہے ہمارے دیش کی پرمپرہ رہی ہے کہ ویرودی دل مل کر کام کرتے ہیں یہ ٹرڈیشنل کانگریس کے زمانے میں شروع ہوا تھا لیکن اب کانگریس اس پرمپرہ کو بھول گئی ہے دیش میں پوری دنیا کے بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں گورو کا دن ہے گرب کرنے کا افسر ہے اور راہل گاندی یورپ چلے گئے وہاں چین کی تاریفوں کے پل باندے لگے کھرگے کو نہ بلانے پر ویرودی دلیش کی دھرتی پر بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ سرکار لوگ تنطر کی ہتیہ کر رہی ہے اب کانگریس کے جو چیف پینسٹر سے ہیں ان کے سامنے مشکل ہوگی کہ وہ ڈینر میں جائیں یا نہ جائیں لیکن نیتیش کمار اور ایمکے سٹالین کے علاوہ ممتہ بیندر جی اور ارون کے جریوال نے یہ صاف کر دیا ہے کہ وہ دلی میں راشپتی کے ڈینر میں شامل ہوگے